بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوم کوکنگ ونٹر سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ونٹر میں خاص طور پر حلوے ہم لوگ گھروں میں بناتے ہیں آج میں نے گاجر کا حلوہ بنایا ہے آپ دیکھئے کہ میں نے کیسے بنایا ہے میرے سٹرائل میں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو میں نے گاجر لی تھی اس کو قدوکش کر لیا تھا یہ پوری ایک کلو ہے اس کو میں نے اچھا سا قدوکش کر لیا تھا اور اب میں اس کو پین میں ڈالوں گی اب اس کو میں آج میں نے کم کی ہوئی ہے سلو فلیم پہ اس کو میں تھوڑی دیر سٹیم پہ رکھوں گی اس منٹ کے لیے میں نے اس کو لو فلیم پہ سٹیم پہ رکھا تھا گاجریں تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہیں ہلکی سی کل بھی گئی ہیں اب اس کے اندر میں شگر ایڈ کروں گی اور وہ ڈال کے بھی میں اس کو پکاؤں گی ہلکی آنچ پہ شگر اپنا پانی چھوڑے گی اور اسی پانی میں گاجر جو ہے وہ پکے گی شگر نے کافی پانی چھوڑ دیا یہ دیکھیں اب اس کو میں اسی پانی میں پکاؤں گی تاکہ ہماری گاجر جو ہے یہ گل جائے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اس کو میں نے اچھی طرح سے پکا لیا پانی ڈرائے ہو گیا اس کا جو شگر کا پانی تھا اور اسی میں یہ گل بھی گیا ہے ایک کپ گی ڈال کے تو اس کو میں بھونوں گی آپ کوئی بھی گھی لے سکتے ہیں دیسی لے لے دوسرا فلائٹی گھی لے لیں میں دیسی کی یوز کر رہی گا اب اس کی میں بھونائی کروں گی اس کو میں نے ہلوے کو اچھی طرح سے بھون لیا گاجروں کو اب اس کے اندر ایک کپ میں رائی ملک ڈالوں گی اس کو مکس کریں گے اس کی طرح اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر کھویا ایٹ کروں گی کھویا آپ کی مرضی ہے جتنا مرضی لے لیں ایک کپ لے لیں ڈیڑھ کپ لے لیں کو مکس کریں گے اچھی طرح اس کے ساتھ میں اس میں ملک کٹے ہوئے تھوڑے سے ٹو ٹیبر سپون اس کو میں مکس کروں گی اچھی طرح سے کھویا بھی اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے یہ ریڈی ہے اور بھون بھی اچھا سا گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں دلہ گاجر کا حلوہ ریڈی ہے بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسے بنا آپ کمنٹس میں اپنے بتائیں اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیس چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ